ہم شروع سے سنتے آئیں باعدب بانصیب بےعدب بدنصیب ایک برتبہ حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ تشریف فرما تھے تو ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا اس نے دیکھا حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے ہیں بیڑی عدب کے ساتھ اور پوچھا حضرت تجارت میں کون سی چیز خریدوں کہ مجھے فائدہ ہو آپ نے فرمایا فلاں کلر کا کپڑا خرید لو اس نے خرید لیا کچھ عرصے کے بعد اس شہر کے امیر کبیر شخص نے اعلان کیا کہ یہ کلر کا کپڑا مجھے چاہیے جتنا بھی ہے اب یہ صرف اس کے پاس تھا مو مانگی قیمت پہ کپڑا ملا یہ امیر ہو گیا اپنے شہر کا سب سے بڑا امیر بن گیا کچھ عرصے کے بعد یہ گھوڑے پہ جا رہا تو دیکھا کہ ایک مرتبہ پھر بیلول دانا علیہ رحمہ کہیں تشریف فرما ہے تو اس نے گھوڑے پر ہی سوار ہو کر اب یہ ذرا امیر ہو گیا تھا پھر اس نے کہا دیوانے اب کیا لوں تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تربوس لے لو تربوس جا کے سارے تربوس خرید لیے اس نے سارے پیسوں کے کچھ دنوں کے بعد سارے تربوس خراب ہو گیا اب یہ کوڑیوں کا محتاج ہو گیا سب سے امیر آدمی تھا غربت کے حال میں پہنچ گیا ادھر پہنچتا ہے دیکھا کہ بیلول دانا علیہ رحمہ تشریف فرما جا کے کہتا ہے حضرت یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اب سنے حضرت بیلول دانا علیہ رحمہ نے کیا بات ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ میں نے نہیں تیرے لہجوں اور تیرے الفاظ نے سب کیا ہے جب تُو نے عدب سے پوچھا تو تُو مالا مال ہو گیا اور جب تُو نے بے عدبی کی تو تُو کنگال ہو گیا اسی لئے کہتے ہیں با عدب با نصیب بے عدب بد نصیب پیسہ آ جائے عزت آ جائے سٹیٹس مل جائے کوئی ہنار آ جائے کوئی چیز آ جائے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ عدب اور پیار کے ساتھ بات کرنی چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما